یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے بخشش کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیئے کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیئے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیئے اس لئے نبی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے اللہم انی اسحلک الجنہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دی دیئے اور جہنم سے بری کر دی دیئے اچھا شیطان چونکہ دشمن ہے نا وہ یہاں بھی دشمنیں دکھاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ بڑے ولی بنتے ہیں اللہ کی عبادت جنت کے لئے کیوں کریں اللہ کی عبادت اللہ کے لئے کریں بات تو بڑی اچھی ہے نماز آپ ایک نہیں پڑتے اور اللہ کی عبادت اللہ کے لئے کریں جنت کے لئے کیوں کریں اتنا جنت سے مستغنی نہ بنیں ہم تو اللہ کی ہر ہر نعمت کے موتار ہیں ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامل اچھا ہو جائے اور کچھ نہیں مانگتی بس ایک بات مانگتی اور میرا خامل اچھا ہو جائے میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھئی اگر اللہ تعالی آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا میں نے کہا اگر اللہ تعالی آپ کے دماغ میں خلن ڈال دے پھر کیا ہوگا آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا جب میں نے ذرا اسرک کی دو چار باتیں کی اللہ نے آپ کو عزت کی روزی گھر میں دی ہے بیٹھ کے اگر اللہ تعالی آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دے اور جو معاملے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی بھئی اگر نہیں چاہتی تو یہ نیمزیں بھی تو اللہ نے دی ہے نا کیوں کہتی ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے ہر چیز چاہیے مگتے جو ٹھہرے فقیر جو رہے ہیں ہم اللہ کے فقیر ہیں یا یوہناس انتمن فقراء اے انسان تم فقیر ہو جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر مگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی وہ مانگتے ہر چیز مانگتا ہے ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا بس یہ مانگتا ہوں ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں اللہ کو زورمت دکھائیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر دگری کا ناچ نہ جاہ دیتے ہیں پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں ہر نعمت مانگیں اور دل کھول کے مانگیں تھوڑا نہ مانگیں جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں ایک مرتبہ ایک گوڑا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکم اس سے دعا مانگی اے اللہ مجھے اتنے خرب دالر عطا فرما ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتنی اس کو کیا فیال آیا اس سے دعا مانگی اے اللہ مجھے اتنے خرب دالر عطا فرما ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا اتنے ہیں میں نے کہا بھئی آپ سے نہیں مانگے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ سے مانگی ہے تو مانگے تم کیوں پریشان ہے رہے ہو کہ اتنے ہیں تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں اللہ دیتے ہیں ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے خزانوں کی وسطوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں اللہ سے جتنا مانتے ہیں سچی بات یہ ہے ہماری جھولے چھوٹی ہے اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں تو بہرحال یہ عشرہ مانگنے کا عشرہ ہے تو اللہ تعالیٰ عید کے دے گئے ہیں عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ کومو مقبور اللہ کوم کھڑے ہو جاؤ بخشے بخش آئے ہم نے تمہارے گناہوں کو توہاری نیکیویں قدیب پرما دیا تو مومن کے لئے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے لہذا ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق زوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو دس دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں ذکر میں تلاوت میں نوافل میں جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں اپنے آپ کو تھکرائیں عبادت میں ہم نے چکے اس طفعہ یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو مسجد میں ہم سنت اتقاق بیٹھنے میں ترجی دیں گے تو جب قرآنیں بہت سارے ساتھی تھے وہ تو نفلی اتقاق پر واہر ہیں اور نئے ساتھی مسجد کے اندر اب نئے ساتھیوں کو محول کا اندازہ نہیں ہوتا باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ مسجد میں بھی آکے بھی اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں تو بھئی یہ بات زیر میں رکھیں کہ مسجد کے اندر عام حالات میں بھی دنیا کی باتیں کرنا مقروع ہے عام حالات میں پھر رمضان کا مئینہ اور پھر آخری عشرہ اور پھر اتقاف کی حالت اس میں اگر دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر سوچو اللہ کو یہ کتنا ناپسندی دعوات ہوگی اس لیے جو نئے لوگ آئے ہیں اور یہاں پر ذکر ادکار میں اپنا وقت گزاریں نہ کوئی پولیٹکس پہ بات کریں نہ کوئی بزنس کی باتیں کریں کوئی بات ہی نہ کریں آپ بس اللہ سے باتیں کریں اللہ کو یاد کریں کلبہ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کریں اسٹرپار کا ذکر کریں ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں اوہو آپ کو انبیوری ہو تو آہستہ آواز کے ساتھ بات کر لیں چونکہ آزتی نہ بنی ہوتی ذرا کھانے کا وقت ہوا افتاری کا بس ایک نوزے کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی اور اتنی طبیعت پر کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پھر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتی ہیں آپ حضرات مسجد کے اندر بات چیت کو اپنے لیے منع سمجھیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی بولتا ہی نہیں ہے چھپ رہنے اور چھپ رہ کے اللہ کا ذکر کرنے اور ذکر کا ثواب پانے اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اشارے سے بتا دے کہ بھئی آپ اپنا والیوم کم کریں اور اس بات چیت کو بند کریں اور خواف طور پر یہ جو سیل فون ہے اس کے شرادت سے بچیں آپ اس کو دس سن کے لیے پرسکرو بند بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا سیل فون کے بندوں میں سے کیا مدنی آتی ہے پکی بات جب نہیں تھا اس وقت ہی زندگی گزر رہی تھی اب بند کر دیں گے تو بھی زندگی گزرے گی بلکہ اچھی زندگی گزرے گی تو پر سکون ہو جائے بعض لوگ کہیں گے ہم جی بی بچوں سے دور ہیں ہمیں رابطہ رکھ رہے ہیں تو بھئی ٹائم متعین کر لیں اور ان کو کہیں کہ این اس وقت میں آپ کو کال کر لیں یا آپ ان کو کال کر لیں بعض دوستوں وہ دیکھیں ان کے جو سیل فون کی گھنٹی ہوتی ہے نا اللہ اکبر اور اس کو فل مولیوم پر کیوں گا ہوتا ہے کئی دفعوں نے دیکھا ہے کہ سب سو رہے ہیں ایک ساپ کا فون بج رہے ہیں اور پندرہ بندے نین سے اٹھ رہے ہیں یہ گناہ کی بات ہے اپنے سیل فون کو سکھلے پر رکھیں آپ کے سیل فون کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو اور اس کا استعمال جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں سیل فون کو ڈسکونیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں سمجھے نا سیل فون کو ڈسکونیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں اور اللہ سے کریں باتیں اللہ سے منا جاتے کریں یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اور چھوٹ چھوٹی بات پر یہ جو حال ہے نا اس سے باہر نہ نکلے سنت اعتقاف والے بغیر کسی وجہ کے اس دروازے سے باہر قدم رکھنے گے تو ان کا اعتقاف خطا ہو جائے گا ملا وجہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے اگر آپ کو اعتقاف کے مسائل کا نہیں پتا تو مجمع میں بہت سار علماء موجود ہیں آپ ان سے مسائل سیکھیں کہ جی مجھے یہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کس ضرورت کے وجہ سے میں باہر نکل سکتا ہوں اور کس کی وجہ سے نہیں نکل سکتا ان مسائل کو سیکھیں گے سوا ملے گا حدیث مبارکہ میں علم کا ایک باب سیکھنے پر ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ کا سوا پلتا ہے تو مسائل کو سیکھنا ہماری ذیمہ داری ہے ہم یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ ہم اپنے جماعت کے دوستوں کے لیے بار بار صفیقر پر اعلان کریں کیوں اعلان کرنے کیونکہ شاہ رہی ہے عادت نہیں ہے ہماری الحمدللہ ہمارے ہاں بڑے بڑے بھی اجتماع ہوتے ہیں ہزاروں روز بھی ہوتے ہیں ہم نے اپنے اجتماعات میں کبھی اعلان نہیں کیا کبھی کوئی کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں مجمع میں اتنی تبعید ہوتی ہے کہ کیا کرنے اور کیا نہیں کرنا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بابو دوریں اور مسجد کے اندر تصویر پڑھیں علاوہ کریں اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں یہ محنت کا وقت ہے کمانے کا وقت ہے جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اور کمائے گا اللہ کا اتنا قرب آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو بخشش کے بہانے بنا دیئے آپ دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اللہ کی رحمت کو بطرہ متوجہ کرتے ہیں حضرت علی اللہ نے فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے اور ہمارے جو اصلاف تھے وہ ابس میں باقیت کرتے تھے تو کسی کی بزرگی کا اندازہ لگانا ہوتا تھا تو کہتے تھے نہیں اس نے تو اپنی زندگی کے ساٹھ رمضان گزارے ہیں پچپن رمضان گزارے ہیں اتنے رمضان گزارے ہیں یعنی رمضان کا گزارنا ان کے ندیم کسی کی بزرگی کا ایک میار ہوا کرتا تھا ہمیں اللہ نے ایک رمضان عورتہ فرما دیا اب ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اس میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عدد یوسف علیہ السلام تو سلام بارہ بھائی تھے اہدہ آشرہ کوکہ گیارہ بھائی تھے ستارے جو خواب میں نظر آئے اور بارویں خود یوسف علیہ السلام تو بارہ بھائی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے گیارہ بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سام کے بارہ مہینے ان میں رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی معنی رہا ہے اور اللہ اس رمضان کی برکت سے باقی گیارہ مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جب سیشن آتے ہیں تو دکاندار لوگ نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام کرتے ہیں یہی رمضان کا مہین ہے تو ہمارے بلکوں میں جیسے عید قریب آتی ہے نا تو یہ جب بنیاری والے ہوتے ہیں سارا دن تو یہ گاہوں میں مشغول رہتے ہیں اور جب رات آدھی رات کو گاہ ختم ہوتے ہیں تو چونکہ بہت سارا مال مر چکا ہوتا ہے وہ منگوا کے لگانا بھی ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ پھر جاک کے رات کو اپنے سوان کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگلے دن کے لیے پھر گاہ کریں گے نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام گھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں لیکن کھانے کی بجائے کسی طرح واپس آ جاتے ہیں بھئے آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا وہ جی کسٹمر زیادہ سے بعد میں کھا لیں گے سیزن ہے میں نے کہا کہ میں ذرا اس وقت میں اپنے بزنس کا دھیان کر لوں تو جب سیزن آتا ہے تو لوگ اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنے بزنس کے پروفٹ کو زیادہ پانے کی کوشش کرتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے مومن کا بھی سیزن بھرا دیا نیکیوں کا سیزن تو بھئے ہم بھی اپنی ضروریات کو کم کر کے جتنا اس میں نیکی کم آسکے اتنا کمانے کی کوشش کر لیں اللہ تعالی ہم کمزوروں پر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرمائے عورتیں اپنے گھروں میں عبادت میں وقت گزارے بعض عورتیں اپنی اپنے گھروں میں اگر اتقاب بیٹھنے چاہیں تو وہ اتقاب بیٹھ سکتی ہیں عورتوں کے اتقاب پر بیٹھنے کے بھی مسائل ہیں جو نماغ پڑھنے کے ان کی جگہ ہے وہیں بھی اپنا وقت گزارے ان کو بھی سوا ملے گا